ویڈیو ملکم بیک ویڈیو تو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ آپ ہمیشہ ان لائن کیسے رہ سکتے ہیں اور اس کے فائدے کیا ہیں اس کے نقصانات کیا ہیں تو چلتے ہیں ویڈیو سب سے پہلے تو آپ آئیں گے سوپر آٹو سوپر سمپل آٹو ریفریش اس کو آپ ایڈ ٹو کروم کر دیں گے یہ کہاں سے ملے گئے گوگل کر دیں مل جائے گا آپ کو اب دوسری بات پہ آجاتے ہیں انکس کے فائد کے اس کو یوز کیسے کرنے تو سب سے پہلے آپ آجائیں سویچ ٹو بائنگ پہ ادھر جب بھی کوئی بندہ آتے مطلب کوئی بندہ آرہے لوگوں ڈیزائن اس کو چاہیے اب زیادہ تر اس طرح سے ہوتے ہیں کہ جو بھی بندہ سرچ کر کے آتے ہیں اس کو چاہیے ہوتے ہیں ان لائن سیلرز تو جب وہ ان لائن والا فلٹر لگا لیتے ہیں تو پھر یہ ڈیپنڈ نہیں کرتا کہ آپ کی گئگ اوپر رینک کر رہی ہے یا نہیں کر رہی پھر وہ لوگ بھی اوپر آ جاتے ہیں جن کی گئگ رینک نہیں کر رہی تو سارے ان لائن سیلرز اوپر آ جاتے ہیں تو وہ در سے وہ میسیج کر لیتے ہیں تو اگر آپ کی گئگ رینک ہوئی بھی ہے لیکن آپ ان لائن نہیں ہو تو ابھی آپ کو آرڈرز نہیں ملیں گے تو اب ان لائن کیسے رہا جائے تو اس کے لیے ایک کروم ایکسٹینشن ہے ایج میں بھی چلتی ہے اور براؤزر میں یہ چلتی ہے اب اس میں بھی کچھ مسئلے ہوتے ہیں کچھ لوگ یہ لگا دیتے ہیں اور ان کو وارننگ آ جاتی ہے یہ وارننگ کیوں آتی ہے اصل میں جب بھی ہم کسی ویب سائٹ کو ایکسس کرتے ہیں تو ایک ریکویسٹ جا رہی ہوتی ہے وہ پوسٹ ہوتی ہے گیٹ ہوتی ہے کیا ہوتی ہے وہ الیک چیزیں ہیں لیکن ان سیمپل وارڈز اگر کہا جائے تو ایک ریکویسٹ چلی جاتی ہے کہ بھئی اس پندے کو ہماری جو ویب سائٹ سے ڈیٹا چاہیے اگر ایک ہی آئی پی ایڈریس سے بہت کم ٹائم میں بہت ساری ریکویسٹ چلی جائے تو آپ کو ایک وارننگ مل جاتی ہے کہ کیا آپ روبوٹ تو نہیں ہے تو وہ صرف ایک وارننگ ہوتی ہے اس کا کچھ خاص نقصان نہیں ہوتا تو اس سے بچنے کا کیا طریق ہے کہ آپ جب یارٹو ریفریشر لگائے پہلی بات تو یہ ہے بہت سارے مات لگائیں اپنی گگ اپنی جو آپ کی پروفائل اس کے مین پیج پہ آجائیں اور یہ چلے جائیں سوپر سمپل آٹو ریفریش پہ اب یہ در ٹائم بتا رہے ہیں پانچ سیکنڈ پندرہ سیکنڈ پنتالیس یا دو منٹ تو جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ ٹائم لگائیں اپنے نیٹ ورکے مطابق اب کسی کا نیٹ بہت تیز ہوتا ہے وہ پیج کو جلدی لوٹ کر دیتے کسی کا اتنا سلو ہوتا ہے وہ ایک منٹ میں پیج کو لوٹ کر رہے ہوتا ہے تو آپ اگر اس میں دس سیکنڈ کا لگا دیں گے تو ظاہر اسی بات ہے فائیور پوچھے گا آپ سے کہ آپ ایسا کیا کام کر رہے ہو تو ریکمینڈی یہی ہے کہ آپ پانچ منٹ لگا دیں اور اپنی آئے کی پیج پہ لگا دیں جو کہ آپ کا مین پیج ہے اس سے کیا ہوگا جیسے دس منٹ یا پانچ منٹ یا ہم نے پانچ منٹ کا لگایا ہوئے پانچ منٹ پورے ہوں گے تو یہ پیج دوبارہ سے ریفریش ہو جائے گا اور آپ آن لائن ہی شو ہوتے رہیں گے تو اگر آپ ٹائم کم رکھیں گے پھر اس کے نقصانات بھی ہیں اور دوسری سب سے مہن بات یہ اگر کسی بندے کو آرڈرز آ رہے ہیں پہلے سے وہ لیول ون پہ یا لیول ٹو پہ اس کو آرڈرز آ رہے ہیں تو اس کو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے یہ چیز لگانے کی یہ چیز صرف ان لوگوں کے لیے جن کو آرڈرز نہیں آ رہے مطلب کوئی نیو سیلر ہے اس کو پہلے سے آرڈر نہیں آ رہے اس نے نئی گگ بنائی ہے تو اگر کچھ مسئلہ ہو بھی جاتے ہیں ویسے نائنٹی پرسنٹ چانس ہے کہ بلکل نہیں ہوتا یہ مسئلہ کیونکہ میں نے خود بھی یہ بہت ہی ایوز کی ہے اگر مسئلہ ہو بھی جاتے ہیں تو آپ کی ایک نئی گگ ہے آپ نئے سیلر وہ آپ کو آرڈرز نہیں آ رہے اب پہلی رسک میں ہو تو یہ ایک رسک لینے سے کچھ بڑا نقصان نہیں ہونے والا تو آج کی ویڈیو میں اتنے ہی تھا اس ویڈیو میں ہم نے دیکھ لیا کہ آپ ہمیشہ انلائن کیسے رہ سکتے ہیں اس کے فوائد کے ہیں ملتے ہیں نئے ٹاپک کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہیے اور اگر تو آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک کریں کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اس سے ہم اسپورٹ ملے گی اور ہم مزید اس پہ کنٹینٹ کر سکیں گے شکریہ